موسیقی 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 سارے سونے ہیں سارے غفظی رحمت مڑھ کے ہیں سارے دنیا کو بھلا ہویا رستہ دکھائے سب دے آخر وچ ختم نبوت تا تاج پا کے محمد عربی کریم تشریف گھنے انہوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے حکومتی آقا دیئے نبوتی آقا دیئے رحمتی آقا دیئے امہ دی آقا دیئے اللہ پاک سارے پاک نبی دے نبوت مکمل فرما کے ختم فرما لیتی ہے آقا دے تشریف کے نام انتباد اللہ پاک نبی بناونے بند کر لیتے این گالتے ہی میں نہیں دے نبی بناونے بند کر لیتے نبی بھیجنے بند کر لیتے انہوں دی وجہ ہے کہ اللہ دے پاک خزانے میں لو جا محمد کر لیتے اللہ پاک نبی کو بھیجنے بند کر لیتے اللہ چاندہ اے ہے جہون پاک نبی تو کو آمن تو پاک کوئی اٹھے 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 نہ دیکھے چیڑھائی دیکھے پاک محمد دیکھے اللہ پاک نبی بناونے بند کر لیتے کیوں رب اے چاندے جہون ہمیشہ ہمیشہ وزدے کائنات نہ اڈے دیکھے نہ اڈے دیکھے جائے دیکھنے پاک محمد دیکھے بلکہ اگر میں اگال کر رہا ہوں اور تُسا سارے تھر کے علاؤ تنہی محفلت رحمت نمیمت سے پاک نبی کو رب اجاز سوہا بناائے جو رب بھی محمد دیکھتے سارا چاندی محمد دیکھتے رب تے جگدہ رشتہ پاک نبی دی وجہ دنے پھلی ہوئی مخلوق کو رب دے در دے کھکا وڑا والا بھی محمد دے کہ اپنی صورت کے رب دے جلوے دیکھا وڑا والا بھی محمد دے اللہ پاک سارے پاک نبی علیہ السلام کو اتنا سونہ بڑھایا اتنا حسن لیتا کہ صحابہ اگر پاک نبی چاندر نہ تروڑے نہ سورج نہ موڑے نہ درختیں کنے کلمہ نہ پڑھا میں نہ پتھریں کنے گال ہی نہ کروا میں نہ مرتے کو زندہ نہ فرما میں نہ اصلا کلمہ والی پڑھ گنوا جو ساکو کلمہ پڑھا وان واسطے محمد دے ربی دا مو کافی آئی چڑا پاک نبی دا پاک چہرہ دے دا ہائی او آدھا ہائی کہ اے چہرہ سچے نبی دا چہرہ ہے کہیں بے دا چہرہ نہیں سبحان اللہ اچھا تو آلے جو جڑا بندہ نبی پاک دے حسن تے خوش تھی کہ سبحان اللہ آگ سکے او آکھے جو جڑا چھتا میں دوں گے وہ بلکل نہ آکھے تو اب وہ اگلی گالی میں نے سنجھ جو نبی پاک دے حسن دے خاننا تو بندہ دی تھکا وٹ ہی اوہ ہی لہوے دیئے بے حکم سال دیں انہ چاہنا ذرا توجہ نہ سنا ہے بندہ مر کے پہنچ دے قبر وچ تو صحیح تشریف یہ نہ دیں ماشاء اللہ جڑا الہوے اللہ کرے نبی انہی قبر ضرور پیر پاوے مر کے ساں پہنچ دے ہیں ایک قبر اچھتے نبی سے ہی تشریف گینا دیں کہ لے یہ غور کی تھی میں یہ دی وجہ کیا ہے یہ دی وجہ یہ ہے تو سارے کچھ چھوڑ چھاڑ کے تھکا درکٹا مولیا مکہ یہ قبر اچھائے پر میں اب حبوبہ پیر پا یہ دی تھکا وٹ دے رہا یہ کچھ موج نہ رہے سارے چھوڑ چھاڑ کے آئے یہ دی قبر میں تشریف گھنمانج یہ تہکنیت سی ماتی بھولوے سے سارے غاپی بھولوے سے تو میں نے پاک نبی علیہ السلام دائر شاہ دے گرامی ہے انا امال اننا سے خروجان ازا بوئی سو فرمایا جڑے والے لوگ قبریں جو اٹسے نا سب تو پینے میں محمد یار بھی اٹسا جب میں ذرا سارے مجھے کر گی نا اگر تھکے بیٹو تقریر بند کر گی نا کہنی میں کہ اللہ معاف کرے کو گھنٹا پورا کرنی ہے جتنا تو ہاری طبیعت ہو سی حضور فرمیدر کبریں جو جلے اٹسے سب تو پہلے میں اٹسا میں ایک واری والا لاؤنا چاہنا جو کبریں جو سب تو پہلے اٹھن تو پہلے میں نے آنکہ سارے پہلے پہلے اٹھن نوکر بعد اٹھن یہ تا رواج طبیعہ ہوں دے پہلے مرید آن دے وال پیر آن دے پہلے مجمع پٹا تھی دے وال مہمان آن دے اٹھن بڑی عجیب گالے پہلے ایسا اٹھن وہاں نوکر کہ تھا ہی غوث پاہ جماعت کھڑی ہو گیا کہ تھا ہی خواجہ غریب نواز نہیں کھڑی ہو گیا کہتے ہیں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دے کی عادت ہے کھڑے ہو گیا کہ تھا ہی داتا صاحب دے کی عادت ہے وال جو سہیں اٹھے استقبال کا مزہ آلے پہلے یہ ایک تھا عجیب مسئلہ ہے آقا فرمین نے پہلے میں اٹھ ساں بعد اچھ ساں اٹھ سو بتائیں دے حکمت کیا ہے بندہ قبر جو اٹھے پریشان چیزی بتائیں بندہ کیا ہے تو آپ نبی فرمائے میں پہلے موجود ہو ساں اٹھ سو میرا دیدار کرے سو سارے رونے مقوے سے جو سنبھالانا دے آقا جو تھوڑے اللہ کینہ اللہ جی پال نبی ہے قبرت بنیتے آقا آمین قبرت اٹھے پہلے آقا موجود ہو میں میں کوئی خوشی ہے ہوں بندے تھے جی کوئی نبی دے سنبھالانا دی خوشی ہے جی کوئی نبی دے سنبھالانا دی خوشی کہہ نہیں میں کوئی نیک خوشی کہہ نہیں جلائی گا ہمتے لازی جیسا گشنی سمیلیسن ذرا ہاتھ چاہ گیا ہے میں اللہ دی قسمیں ہار جاں کے یہ پیغاملیں نہیں تھے یہ پیغاملیں منا چاہنا مولوی سمی کرتے تقریرہ کر کر کے حضور بھی امت کو تریانا لانا کے کوئی آمین کھلے کھاسے کوئی آمین گنگیاں کھاسے کوئی آمین نام بیسن کوئی آمین بچوں دلاغ کوئی کہہ نہیں میں کوئی نساونا چاہنا خبردار اللہ وارس امتنی ایدہ وارس مدینہ تعددار جیمہ جنہ وارس ہوئے میرا نبیوں اچھی عواز نہیں گوڈیاں کو کابو نہ کرو گوڈے بھٹن جو گئے ہوں میں نہیں رہی ہے جنہ وارس میرا نبی یہ اچھی عواز نہیں گولے میں قدی سے بات پڑھنا چاہنا اگر سارے دا موڑا میرے پاک نبی نے قدیر خمد موقع تے مولا اے کائنات نے حد پکڑ کے حد کیا کے شہابہ کو علی نکھا کے میرے پاک نبی اعلان فرمایا ہے جیدہ میں مولا ہوں دا علی مولا میں ہماری سارے دا چہرہ دیکھیں دوبارہ میں آتا میرے پاک نبی فرمایا ہے جیدہ میں مولا اے دا علی مولا میں ہماری اقصہ ہی تو بعد میں اقصہ تو ساکھ سون دی وجہ کیا ہے علی دن ناگھن جیدے متھے تھے فکتوں میں سمجھیں گئی بان بیٹھے جیدے خوشی آوے سمجھیں محمد میں پاک نبی نے فرمایا جیدہ میں مولا اے دا علی مولا جیدہ میں مولا ہوں دا جیدہ میں مولا ہوں دا فرہ ہاتھ جاؤ ہاتھ جاؤ دے چاہ سکتے ہوئے کہیں کریں دے رن ضرورت گئے نہیں میرے پاک نبی دا فرما نے سکر علی جن عبادت علی علی کرنا عبادت ہے علی علی کرنا عبادت ہے فرہ علی علی کو مدبس بھی اتاکھے اے اوڈی خباست ہے علی علی کرنا عبادت ہے علی علی کرنا عبادت ہے hatch خون г programm سکر عکس حاجہ ہوگا Rubik سکر عکس ہے سکر میرا نہیں gestern اچھے۔ پاک نبی اللہ عبادت ہے پی been صدافہ رشیدین صاحبہ اھل بیعت جی38 خدا دا دار نبید ادھر نبید اتخاد خدا دے قرآن میں محببہ بیان میں اعداد وہ کرسکت Brat خوش دیگا تو سنگےت پھینا سان کے طالب نبی نبی کرم سنگو میں ناڑا علی کا سند پر آمار رہا ہے نوکر میں تیو چیو آدمی آنا ہو شاہر میں تقریر کر کے ٹور مونے بار علی یونی کتنے صحابہ ناڑا ناڑا میں کب کونٹ مرے گے علی ناڑا نوکر بھی سی اور محمد صحابہ ناڑا بھی پیار کرے سی اور نبی دی ہاں نے پیت ناڑا بھی پیار کرے سی یہ باستے جو علی صحابہ بھی شامل نبی دی ہاں نے پیت بھی شامل علی ناڑا نوکر ہوئے جنہ نبی دی ہاں نے پیار کرے محمد بھی گرانے ناڑا بھی پیار کرے سبا بارہ ہم آج گئے ساڑھے بارہ ہم آج گئے دوسرا علی علی جتنا زور دی کرے سوال میں تقریرانے پاس جائے سا ایک باری بھال آدم ہاں ٹھلے ہوئے تصلاح کھل کے علایا کرے پد تب تاک وچ خلقہ راشبین وچ صحابہ وچ محل بیت وچ یارمید حصودارمید ماشاء اللہ بہاترمید دلمامید گرانید سلحانید خدا بطرمید مصطفہ بطرمید قرآنید نبی دی بیانید مدانے بدارے مدانے اطنید مدانے خندق اچی مهمید مدانے خندق احمدی امامد فقہادی فقہد فگرینیانی فیلائید بہت ایمان بہت سالے عقیدے بہت سالی عقیدت بہت سالی نجات بہت اچھیرے پاسے دیکھو علی 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 نارے ہیں نہیں نارے ہیں نہیں نارے ہیں نہیں نارے ہیں نہیں محبال پشنا جانا بری چوت جو نال سنا ہے میرے نبی نے فرمایا جیدہ میں مولا ہوں دا دیکھو فالے جیو ہاتھ نہ جاؤ جیدہ عقیدہ تھی کہ ہاتھ جاؤ یہ ہاتھ چاہوں نبی دی سننا دے ایک واری رل کے آنکھو جیدہ میں مولا ہوں دا مولا ہوں دا مطلب کیا ہاں مطلب صدح ہے نبی پاک فرمایا جیدہ دل میں جنبی ہو سی دل میں جھلی ہو سی دل میں جھلی ہو سی میں جنبی ہو سی دل میں جیدہ کیا فرمایا جنبی ہو سی دل میں جیدہ مولا تھا کہНе женی بندہ تو آپ بھی آ کریں کبر اکھل لے حسوں حسور اکھل لے وہ جنرہ اکھل لے وکہ جنرہ اللہ وارث ہوئے سانے نبی وارث ہے سانا علی وارث ہون ہے جنرہ جنرہ وارث کہنے ہیں وہ وہاں بھرکا نہ بولو اللہ دیکھ اسٹائی میں کہ جنرہ ہے وہو کہیں گنا راہو سانہ نبی وارث سانہ علی وارث میں ہت مغریبت نہیں ہوں سانہ نبی وارث سانہ علی وارث اور میں اکیت قبلا بھی دیں تو Academy نے اسدنا وارسنے سے ساکت پچا ورواس پہ نبی کافی ہے علی جہد اللہ 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 اگر ساڈے ہی چو کوئی کائنی سا کوئی چھوڑا آنالا میں ہولے ہولے آکھنا جانا کہیں دا نہ آگے دیں بغیر مانگر تساں اے جھے بے شرم ہی ہوئے تو آدے ہوئے چاہی ہوئے کوئی کائنی جھے کوئی نبی چھوڑا سکے سننے جھے ہکییں جھا بے غیرت کائنی جھے کوئی محبت نہ چھوڑا سکے محال اللہ اگر سارے سبانہ جلالا اچھی باز نہ کھو محال اللہ کچھا باال دنیا تو چلے مجھے قیامتان ہے دین جانے رب دے وجہ رب نال جھینا رایسی جھے گرہ کرسی یا اللہ میری امہ میری آپا میں انہوں دا پیار نہیں کھنسے گیا میری امہ کوئی جنت میں میری آپ بھی جنت میں سبحان اللہ میں ہولے ہولے آکھنا جانا ایک کوئی مجاہد باال نہیں ایک کوئی مجاہد باال نہیں ایک کوئی جنگ شہید نہیں کیا یہ کوئی خدا دے دین دے مدر سے دے مسجدہ نہیں بڑھایا یہ کوئی جہداد نہیں لٹھائی ہوتا یہ شدہ دے کچھا ہی دے رکھے کیتا کاکھلی سے کہ راب نال جھبڑا یا اللہ آپ پہ کوئی جنہ تنے اب ماں کوئی جنہ تنے ہولے ہولے سنا ہے لیکن دل نجھ رکھا ہے اللہ فرمیسی اے جھگڑا لو ایوہ سکت المرابنم اے جھگڑا لو بھڑا پاتی کھڑے گھنما کوئی گھنما نہیں میں ہولے ہولے گال پوچھنا جانا صرف توجہ نہ سنا ہے میں کہ بینی آدھ رب آئید کیتا کرائے ککھنی کچھا بالے اے پھڑا پا کے ماں پہ وہ کوئی بخشوائی ہوئے دے اور میں چپ کر مولوی بھامن بالے پر غطارے نہ بالتے نہیں محمد دے وفادارے نہ بالے بتا نہیں تو آپ کو پڑا ہوشا سی جنگلے تھے گلے میں پوچھنا کچھا بال محمد عربی دے محمد اللہ جنہ کو اللہ زبان دیتی ہے اچھی عواز نہ بولے جائے پاک نبی دی امک دے کچھے مال محمد کو چھڑوا سکتن یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کارا القرآنہ وعملہ بنافی ہے علم ساوالے داہو تادے یوم القیامتے زوہو آسانو من زوہ شمس اوکم آقال سرکار فرمایا جنہا قرآن پڑھے قرآن تعمل کرے انہیں باپیوں کو قیامت دے دے اللہ نور دا تاج جو میزی تاج کو پسند کرے سبحان اللہ میں دعا کرے نہ اللہ کرے جو سادے سرطے ہی ہو جہاں تاج ہومن سادے باہنی قرآن پڑھے حتی باہن سنو قرآن کہیں پڑھے بال تاج کہہ کو مل سی ماں پہ ہو سبحان اللہ کمہ دے سیرتے نور دا تاج پیو دے سیرتے نور دا تاج اس تاد کنے دڑکے جھلے بال پڑھے بال تاج ملے ماں پہ ہوگو یا اللہ ماں پہ ہوگو کیاں تاج گوڑے ہوں رکھے ہیں پڑھے ہوئے فرمایت جب کر میں رب میں کہیں دی مزدوری نہیں رکھتا سبحان اللہ پیو کمہ کر کھمیدہ رہ گئے ماں پکا کے بھیجیندی رہ گئی انتیار کر کے مزدوری آلیں کہ تاج پیادے نہ ماں پہ ہوگو جہاں ایسا ہمیں کو حت سینے ترکھے حافظ دے ماں پہ ہوگو نور دا تاج ملے میں تنقید نہیں کرے اے دیو بندی حضراتی مدر سے دے جلسے دے حدیث پڑھ دیں ٹھیک ہے حدیث وہاں بھی پڑھ دیں سنی پڑھ دیں اکے حافظ صحب دے ماں پہ ہوگو نور دا تاج ملسی چکر کیا ہوں دے بال کو قرآن ہی پڑھاؤ مدر سے جبال کو داخلی کراؤ مدر سے ملتا ہونے کراؤ میں آدم بلکل ٹھیک حدیث ہے ترقیب دے منی چاہی دے قرآن پڑھاؤ جنہاں جنہاں بال قرآن پڑھ منیے قرآن تے عمل کرے اممہ کوئی نور دا تاج اب بے کوئی نور دا تاج وال سنو بے لو اممہ کوئی نور دا تاج اب بے کوئی نور دا تاج تے سورج کنے زیادہ روشن تے سونا تاج سورج کنے زیادہ روشن تے سونا تاج میرا براہ کا توجہ نہیں کی تھی یہ دنیا نہیں آخرتے یہ کوئی آخرتے اب تاج پویسی ہوں گے عزت کیا ہو اسی اچھا میں ان کوارے کوئے پوچھنا چاہنا بال کہیں دا پڑھ ونے بھامے بلوچے دا بال پڑھے خانے دا بال پڑھے رانے دا بال پڑھے جوڑرے دا بال پڑھے ارائے دا بال پڑھے کہیں دا بال پڑھے اللہ ذات نے یہ دا قرآن بھیدے کہتا ہمیں کوئی ایمان نہ لے سو جب بال قرآن پڑھ ونے تے ماں پیو کو نور دا تاج ملے تے جنہیں دا لختے جگر نبییں دا سردار ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ماری والا اکھنا جانا جڑا نبی پاک دے ماں پیو دے بولے اللہ دے ماں پیو دے خیر کرے کہہ دے سردے اُتے رب نبو کو تا تاج رکھے اُو پاک نبی دے ماں باک جزمہ دارم چاہو سی تیس پاک دے اندر ایک انشاری بندے نبی پاک علیہ السلام کرنے کچھا یا رسول اللہ ہے قیامت علیہ نے تو اڑے ماں پیو کتھا ہو سن میلے پاک نبی نے فرمایا میں اپنے ماں پیو دے بارے رب کو جڑھا پو جا دھا رب وہ کچھ ہونے دے اگر جب یہ کہاں میرے پاک نبی کی تھی تو اڑے کلے جا دھرسی فرمایا اونے تو میں خود مقام محمود بیٹھا ہو سن آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو اللہ بارے سے آئیے تو اچھی بولو مقام محمود بیٹھا ہو سن اگر مطلب تو آپ کو سمجھ نہیں آئی میں سب دینا فرمایا میں رب کو جڑھا بھو جا تھا رب کو اوپڑ منے دے کہ قیامت علیہ نے کہ سارا قد میں محمد دے ہاتھ گے جو بڑے میں مقام محمود بیٹھا خود جنت منے سا فرمایا کیا خیالے سارے دنے ساتھ باپیوں دنے سا سمانہ اگری نواری گال کیتی ہے یونی میں وہ گال کرنا چاہنا اے تساں جڑے لوگ ہیوے جنہ کو اللہ پاک نے گھار دادوں کی دیتے اللہ پاک نصیب کیتی رکھے نور ہے اے ساجن جا دھیاں بھیناں میریں اے جڑے والے برطر چھتے سنگھ نہیں ہیں سنگھ کے بھلا دھونے کچھوں کیا گال ہے نہ کہ عام برطر نہیں اندھے وجہ دو تھی جہاں نور رکھنے اوپور جمعانے اندھے جھوا پیدا تھی گئی نہ کہیں لسی گھمول آنے بکمیز مائیے بکمیز مائیے تھان اسی صاف کی تھا نوت خراب کر بیٹھی ہے میں ہولے والے پوچھنا چاہنا تھا تو ذرا محبت ناعلامی تیری میڈی ماں بہن دی جنہیں برطر جنٹ رکھے اوکو پاک تر صاف کریں دیے رب جنہ ویچ محمد رکھے آخر تک اگر آواز آوے ہے تو میرا بڑا دل خوش دیوے ہیں جلے نبی پاک دے ماں پی انہوں پھر دے لیں اچھی عواز نہ دے لیں لوگ گالے ٹھیک ہیں گالے ٹھیک ہیں میں آنا جو بندی وہاں بھی شیعہ سنیدے چکر دے نبی پاک دے ماں پی دے بارے گھٹیا زبان نالا اصلا مسلمان ہیں ساکو کوئی دلیل نہ آدھی ہوگے ایمیرا جمعہ خور نہ سواہے چیڑے بندے دے اندر عباد کی دولت مجھو دے اور مر تے سکتے اونسان بہتر نہیں چھوڑ سکتا دیکھو پاک محمد امار کے سندے دوارے جو سارے کو اتنا ہی سبان اللہ دیئے اتنا ہاں دیئے اچھی والاں دیئے میرا نبی آخر اکمان دیکھو میرا نبی آخر اکمان دیکھو میرا نبی آخر اکمان دیکھو میرا نبی آخر اکمان پیر صحیح کو جلہ امہ سرے سی آوے پترہ اگر نبیت اچھی ہوئے تو اچھی ہوئے نہ بولو آوے پترہ تو صحیح حیران تھی سو جو سارے پیر جمدن دیکھو پترہ پہ سنے دیئے پیر صحیح کو نکال ہے میری امہ ہے پترہ ہر کو ہی نہیں سنے دا نبیت اچھردار کو جڑی ماں پترہ کسن سنگ دیئے امہ دانا اے سیدہ مینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اگر میں نماز پڑھتا پیا ہوا سورت فاتحہ میں پڑھ چکا ہوا کہ میری امہ میں کوئی آواز نے میں نماز بچ نماز بچ میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوا تو میری امہ میں کوئی آواز نے لے میرے پاک نبی فرمائے دن میں نماز دے بچ جواب دے سا امہ میں محمد آدھے رہا نسکہ چاہیے حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام دے چھ سال دی عمر مبارک اب وعدہ مقام سیدہ آمنہ دے دنیا دو تشریف کھنا مرد وقت آگے میرے غور نہ لکھا ہے سیدہ آمنہ پاک نبی دو لٹھے نبی پاک اپنی پاک امہ دو لٹھے آخری وقت ہوئے خون خود سجاہے سیدہ آمنہ کرہ پیارنا لحضور کو لٹھا ہو سی کہ میرے پاک نبی کری محمد لالا اپنی ماں کو لٹھا ہو سی تو ہوں بے انصاف لوگی میں سبحان اللہ کارے اندر حصی کہنی کتر کالا کلھوٹا ہی ہوئے تو ماں کو چاندر لگ دے سبحان اللہ اگر ماں کو آخونا تلک کتر کالا ہے وہاں کتری آخ دا پسور ہے میری آخیان دیکھ یہ واسطہ جو ماں دی آخ جی میں دے دیئے یہ میں کل بی آخ نہیں دے دی کاری طالب میرے ویسا میرا جملہ غور نہ سنا ہے ماں دی آخ جی میں دے دیئے یہ میں کئی بے آخ دی دی کئی بے ایدی آخ نہیں دے دی تو یہ دے وہ محمد نا چہرے جیند انتے ہوئے قربان تھے جیند انتے ہوئے قربان تھے میں پچھنا چاہنا سارے اندے ایک دے آدم محمد کیاں کوئی کہے نہیں پتہ دیکھنے حضرت آمنا دے دیا حسن والے کیا حال تھی دا حسن میں ذرا رک کے ولاک نہ چاہنا میری کوشش یہ ہے جو آقا دے حسن جے محفل دیکھتا کام چیئے سارے اندر تواری طبیعت کہہ نہیں دے تواری آقا دی مردی ہے سیدہ آمنا پاک نٹھے مجھے پاک نبی دے چہرے دو نبی سے نٹھے پاک ماں دے چہرے دو آخری وقت ہوئے دے محمد اربی جیاں شہزادہ ہوئے سی سال دے پاک عمر ہوئے دے بھی پتہ ہوئے جو اینا دے اپا سہی دے پہلے دنیا تو تشریف کر گئے دے پاک محمد ہے جیدی نہ سکی بھیرنے نہ سکا بھیرائے اللہ مکلہ مکلہ میلا نبی بتائے اللہ پاک نبی پاک کو سکا بھیرا کیوں نے لیتا مولا علی کو حضور خود بھیرا بنائے سکا بھیرا نبی صحیح کو اللہ کیوں نے لیتا فرمایہ محبوبہ بینی بھیرا ہوں دن شریک میں رب نہیں چاہتا دے مرے محمد اربی شریک ہوئے میرے پاک نبی کل ہے امہ سینڈ لٹھے نبی صحیح دے چہرے دو نبی صحیح دے سیدہ آمنا پاک دے چہرے دو خدا ہی جان دے حضرت آمنا دے دل دے کیا گزری ہو سی تے خدا ہی جان دے پاک نبی دے دل دے کیا گزری ہو سی گالہ بھالا وے تو تو بتا نہیں لگتا پر پاک نبی چھ ساتھ دے امہ سینڈ لٹھے دن تے حضرت سیدہ آمنا پاک اتھا یہ گال فرمائیے فرمایا آنا مییتتن خدا حافظ اے پاک محمد میں دنیا دو بھیدی بیان و ذکری باکن لیکن میری یاد باقی نہ سی لوگ یاد کرے سے میں آمنا کو اگو جڑی گال فرمائی نہیں ہو سنو فرمایا قد ولد تو طورن و طرق تو خیرن میں خالی جنہی وے دی بھئی محمد دی ماہ بھڑ کے بھئی وے دیا سبحان اللہ والے جو جنہی کو سبحان اللہ نہ کیجئے وہ جنہی سمجھے یہ انوان پہ ہوتے اگر طورا جواب نہ ہوئے میں نے کل تقریف تھی دی نہیں حضرت آمنا پاک کہ میں خالی حج نہیں بھیدی میں کوئی نہ بھولے سے میں زمانے کو خالی نہیں چھوڑی وے دی مولویوں خدا دا واسطہ ہی وے بحث چھوڑو لوگ کچھ دن سیدہ آمنا عبادہ لہان کے تینہ اگر بندے جو رسول والے بیتے ہیں یہ جملے دے ہم جا کے لہے سیدہ آمنا صرف ایمان والی نہیں ایمان بھی اما دا ماہ ہے سیدہ آمنا میں دوبارہ آکھنا چاہنا اور میں لیکھنا چاہنا کڑا کڑا بندہ بولے ایمان دی اما دا ماہ ہے سیدہ آمنا رحمت اللہ علیہ بھی اما دا ماہ ہے سیدہ آمنا رب حبیق دی مارا دا ماہ ہے سیدہ آمنا میں نے اگر جملہ سنوے جیدہ جیدہ کلیجہ پر رہے ہیں بے میں اور جیدی کھولی جو کائنات پر ایمان ملیے اور شخی مانا آیا سیدہ آمنا سیدہ آمنا پاک اللہ دا لک لک شکر ہے جتا ہم ملاد دی محفل تھی دیئے لوگ ملاد ہی کریں محمد اربی دی اما کو یاد ہی کریں سیدہ نظریہ ہے کہ پاک نبی دے ما پیو ہی پاک 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 نبی دی دھرتی دے قدم رکھے زمین ساری پاک جلو سبزکوٹ سبزکوٹ دی دمین پاک کہروڑ پکے دی پاک میلسی دی پاک نراض نتیو دنیا پور دی پاک لوگران دی پاک ملتان دی پاک قدم مکہ وے ججاگ سارا پاک کچی اواز میں بولو ایک آدمی تو ساکرین بی ایک انہیں سائے آپ انہیں تک رکھا ہے قدم رکھے نبی مکہ وے ججاگ سارا پاک تھی وجہ جڑا آکھے نبی میں کو کچھ نہیں دھرنا پاک ہو سی نا بادشاہ بندہی میں جلسہ جلسہ نہ کرایا کرو ختم شتم پڑھ کے لندر کھا کے ٹور گیا کرو نبی پاک قدم رکھا زمین ساری پاک جڑا بندہ آلا سکرین چیئے وازنڈ بولے زمین ساری پاک قدم کی ترکھے پکے ویچ زمین ہی تھوڑی پاک مشرق مکرف جنوب شمال چارے پاسے پاک میں حت بد کے آخرہ جانا نبی زمین دے قدم رکھے چموے پاسے زمین کو پاک کر چھوڑے اگری گال ہے جنہ دے قدم مجھ اتنا فیض ہے اوہ محمد حت مجھ کتنا فیض ہوسے میں چاہتا ہے یہاں جو عقیدیں دی خیرات کھنکے منجو نبی قدم رکھے زمین دے زمین ساری پاک جنہ صحابہ دے حت نبی حت رکھے اچھا صحابہ دیواری بھی جنہاں ڈھلہ دولے وہ سننی نہیں تھی سکتا بل ایک پر یادا جنہ صحابہ دے حت نبی حت رکھے وہ صحابہ سارے اچھی آواز میں بولے وہ صحابہ سارے اور اگلا جو محصول پہ جنہاں پاک خواتی سانیہ میری نبی دے نکاح پہ چاہے سبان اللہ وہ آقا جاں سارے گھر والے پس تھوڑی تکلیف انگر کرا ہے نبی زمین تے قدم رکھے زمین ساری پاک صحابہ دے حت تے حت رکھے صحابہ سارے پاک جنہے بندے جنہے خواتین تے پاک اورتاں نبی دے نکاح و جین وہ اورتاں سارے پاک سبان اللہ ہکمٹ ہکمٹ تھوڑی جی مولوی صحبہ کو اگلا تکلیف کر سڑیا نہ کر نکاح و جین اورتاں پاک جنہے حت تے نبی حت رکھے او صحابہ پاک جنہے زمین تے نبی قدم رکھے او زمین پاک جنہے نسل نبی دے وچوں بڑھئے اچھا کوئی کہال نہیں جنہے بندے نبی دے آلنا ستھردے ہو صرف ہو بولو جنہے نسل نبی دے وچوں بڑھئے وچوں بولو آلنا آلنا نبی دے نسل دے کال جاں بلو اقیدہ ٹھیک نہیں ریا خدا خراب کری اقیدہ سادھا ٹھیک ہے تیرا خون ٹھیک ہے اور میں بالکل برملاک نہ چانا بھائیں کہیں جس مو دیتے تاری ہوئے سر دیتے پیپی ہوئے دستار ہوئے جبا ہوئے کس بھی ہوئے کونکھ ہوئے جنہا نبی دی آلنا ستھردے اوہ دا خون ٹھیک ہے نہیں جنہا خون ٹھیک ہے وہ مارتے سکتے محمدی ہے اقیدہ بھائی جوید ہے جوہے ازراد خوش پیٹھے ہوئے اوچھی باری جوید ہے ایک مسئلہ تو اکو بھی آئی نے ساں جلدی جلدی قرآن بجیر اندر موجود ہے جتا نے ایک ماں باپ ہو سر جنہا تجھ اٹھائیں اولاد ہو سی صرف اولاد مسلمان ہوئے گناہ گار ہوئے تاوی تو مسئلہ نہیں جتا نے ایک ماں تیو اولاد ہو سی اٹھائیں میں ناچہ گھندا تاکہ جلدی جنتہاں حضور سلطان پاہو سلطان پاہوẻ ط давай جگہ ری بہن ٹو ہے اور میں آجی فرید ہو fought по فرید وہ جس رکھ Damas صدقہ نور محمد المحاروی ہو سہ پیر پر پیومی نواز ہو سہ پیر سیاد جگہ پیر انا دی انا especialmente میں بھلویہ زہام حسان ہے میںے پیسنا چاہ بہلوی صحیب جیک میں لے معاملہ میں دیل ہو سی اولاد اجار ہو سی میں پیچنا جانا جب پیرے دی اولاد پیرے دے نالو سی آدمے دی اولاد آدمے دے نالو سی کنہ حیات اور سرما پاک دیکھ جری محمد دی اولاد ہے اور حسن نالو سی اور حسین نالو سی چکنی ڈاڑی تھی کہ یہ نماز اچھال سے درود پڑھنے آجال برداشت میں تھی بیو اٹھانے کنے گوڑے ٹیک کے درود پردان ہے بڑا ہولے اللہ ہے بڑا کجیسی اللہ ہے مقاطبط اللہ کے یہ نقیبیں stake نبی؛ دی تاریف کرنی دی خطیب لوگین کو خوش کرنکی دے نبی؛ دی تاریف کرن اللہ اللہ عن دی مندلہ کامیل لوگین کو خوش کرنکی دے تعریف کرن نبی کو خوش کرنکی دے تعریف کرنے پاک نبی جو حسن پاک تھے حسین کو ا1000 انپیونت دی چاکر طہریف کرنے ان کو آپ تو خوش کرنے ہیں یا آپ دید تھرے ہیں ماشاء اللہ انہیں اڈے دیکھو جی کو حسنین دی تعریف جگینہ گفی اگر اجانت ہوئے کہ حسنین دی عظمت تے ایک خطبہ نبی پاک دمائی سنونا چاہتے ہیں جنہیں سنونا چاہتے ہیں حسن حسین دی عظمت صرف وہ بندہ بہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے حسن پاک پڑی حسن پاک پڑ کے فارغ تھے پاک نبی ایم اڈے تے حسن پاک کو بلائے ایم اڈے تے حسن پاک سبحان اللہ میرے میں رہو لکھائیں میں رہو لکھائیں انڈو نبی پاک علیہ السلام نے حسن پاک دا موں انڈو حسین پاک دا موں درمیان بجھ میں نے پاک نبی دا موں تے مجمعہی صحابہ دا سبحان اللہ اچھا ہون میں ہولے ہولے گار کریں نا تاکہ تسان زوگ گھنسے تسان در ڈینٹ لاکے بیٹھے ہوئے مرچان لاکے بیٹھے ہوئے وہ مسجد نبوی ہے صحابہ دا مجمعہی حسنین دا موضوع ہے نبی دا خطاب ہے سبحان اللہ میں ہولے بڑا حیران آجو میں کڑے کڑے لاغ بولا مجمعہی لا جواب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں بل نہیں مستر چپ کر گیا کچھ وال نہیں تھوڑا جیتوں کو موقع بل لیں یہ جے سونے مجمعہ داتے بندہ تصور کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دی خدای یہ چیز ہے مجمعہ چیز ہے گھدے سامر کے ٹھے میں صحابہ مسجد نبوی ہوئے نبی پاک دے مونڈی ہے چے حسن حسین ہوئے میں تاری صاحبہ جمعہ اکنا چاہنا انصاف نال سوچا ہے جے کو نبی مونڈی ہے دچاوے پہ غیرہ بھی اسی جوڑا انہیں کو نیچہ دکھاوے سبحان اللہ جے کو سرکار مونڈی ہے دچا کے اچھا کرے نو انہاں کو کہیں بے مول بھی دے مونڈی ہے دی لوڑ گئے جہاں نوکری کرنی ہے ترے نہیں کرنی پرہ مرے حسن نبی اچھا ہے حسین نبی اچھا ہے اچھا پاک نبی علیہ السلام تو حسن نبی صحابہ دے دے پہنے جیدے جاگ دے بیٹھے ہو ہیک باری ہاتھ چاہ چاہ چاہوں چاہ ہون توں پاس ملا تو کھڑ نہیں آ رہا بیران رہا چاگ یہ تُساں چندہ کرن س fest اور حسین نبی اچھا کو بھلا رہا چاہی گے مولویں کس مطلنہ احسان نبی علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ